سپیکر صاحب پہلے میں اپنے محسن بلوچستان بلوچستان کی ہمارے جمعیت علیہ السلام کی امیر اور اس کے ساتھیوں کو ویلکم کرتا ہوں جناب سپیکر صاحب یہاں پہ ریبز انجیکشنز ہے یہ تمام ڈسٹرک ہیٹھ وارٹر کو فرام کیا ہوا ہے سوائے ڈسٹرک واشق کو اس لوگوں نے پھر مایوس کیا ہوا ہے اس میں اب دیکھ سکتے ہیں ڈی ایچ کیو آسپیٹل بارکان ہے ڈی ایچ کیو آسپیٹل دیرہ بگٹی ہے اس میں سب ڈسٹرکوں کا نام ہے کوانٹیٹی بھی دیا ہوئے مگر اس میں بدبخت ڈسٹرک واشق کو نہیں ڈالا ہوئے میڈم میرے بہن بتا دیں کاش اگر منسٹر نصیب اللہ مری ہوتے تو شاید دون واشق کو نظرانداز نہیں کرتے مہترم سپیکر صاحب آپ کے توسط سے اپنے مہترم بھائی کو میکشن پروائیڈ کیا جاتے ہیں واشق میں ڈی ایچ کیو آسپیٹل ہے نہیں اس لئے وہاں پہ ہم یہ پروائیڈ کر نہیں سکتے جب ڈی ایچ کیو آسپیٹل نہیں ہے اور یہی جواب ان کے اگلا question جو آرہا ہے زابر صاحب کا اس کے context میں بھی یہی جواب ہوگا جناب سپیکر صاحب میرا بین کی ڈیسٹک واشق میں آج کل ڈی ایچ کیو آسپیٹل نہیں ہے میرا بین اس کا سوال میں کس سے پوچھوں میں نے بار بار سی ایم بلو شستان کو کہا ہے کہ واشق جیسے ایڈ کوارٹر میں ڈی ایچ کیو آسپیٹل ابھی تک نہیں ہے آخر کیوں نہیں ہے کیوں آپ لوگ کا پاس پیسے نہیں ہے فنڈ نہیں ہے باقی جگہوں میں آپ لوگ دے رہے ہیں دس دس عرب بیس بیس عرب اس ڈیسٹک کو آپ لوگوں نے کیوں نظر انداز کیا ہے آخر وجہ کیا ہے جناب سپیکر صاحب خدارہ فانانس منسٹر صاحب میرا خیال سے اس کو یاد بھی ہے اس نے ایک دن میرو سی ایم آؤس گئے ہیں جام صاحب کو بقاعدہ اس نے کہا تھا بھی شاید اس کو بھی یاد آ رہے ہیں کہ جام صاحب خدارہ اس ایٹ کوارٹر ڈیسٹک کو ڈی ایچ کیو آسپیٹل کے لیے منظور یہ دے دے مگر یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے جناب سپیکر صاحب آپ اس روم سے پوچھے اس گورنمنٹ یہ سارے بیٹھے ہیں آخر اس عوام نے اس مظلوم عوام نے یہ محیب وطن ہے پاکستان کے لیے پاکستان کے لیے قربانی دیا ہوا ہے آخر یہ کیوں اس طرح ہو رہا ہے اس عوام کے ساتھ اس کا وجہ کیا ہے آخر کم از کم آپ لوگ اس کا جواب تو دے سکتے ہیں آخر ہمارے مائیں بینیں جناب سپیکر صاحب بیمار ہوتے ہیں میں اس روم کو کہاں لے جاؤں آپ مجھے بتا دیں کس آسپیٹل پنجگور میں لے جاؤں وہ تو مر جائیں گے رستے میں خاران میں لے جاؤں وہاں پہ بھی تین چار گھنٹے لگتے ہیں آخر دالوندین تو ساتھ آٹھ نو گھنٹے کے رستہ ہے آخر کیوں اس ڈسٹرک کو نظر انداز کر رہا ہے اس کے عوام نے کیا ظلم کیا ہوا ہے اس کے عوام نے کیا قصور کیا ہوا ہے اس بلوچستان اس کو یعنی بلوچستان کی گورنمنٹ اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کر رہا ہے جناب سپیکر صاحب آخر میں کیا کروں اسیمبلی فورم تو یہی ہے مگر میرا بین میں اس نے نہیں کہتا ہوں یہ میرا جواب سی ایم صاحب ہو جاتے جام صاحب پھر اس کا جواب دے دیتا ہے بتا دے میڈم اگر اس کے لئے آپ جواب ہیں تو مجھے مطمئن کریں جناب سپیکر صاحب اس کے لئے آپ ایک نیا سوال اسمبلی میں لائیں کہ کیوں وہاں بھی تک ڈی ایچ کیو بنا نہیں ہے ایک بولنا ہوتا ہے ایک پھر جو ہے سوال سبمٹ کرانا ہوتا ہے اسمبلی سیکٹریٹ میں تو آپ یہاں وہ کرا دیں ان لوگوں کو پھر جواب دینا ہوگا ابھی تو یہ کسی اور سوال میں جو ہے آپ ڈی ایچ کیو کا پوچھ رہے ہیں موسیقی